ہلو فرنز آج میں آپ کو لے کے چلا ہوں میٹرکس شو میں جو کی گوہ میں تھا یہاں پہ سب لوگ اس طرح سے کٹھے ہوئے تھے آلموسٹ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ تھے یہ اورنج بینڈ اینٹری ہے اس طرح کے پانچ گیڑ تھے اورنج بینڈ پرپل بینڈ بلو بینڈ سلور بینڈ یہ پرپل بینڈ اینٹری ہے ہم کو ایکشلی پرپل بینڈ ملا تھا جو پرپل بینڈ والے لوگ ہیں وہ سٹیج کے نیچے پاس میں بیٹھتے ہیں اور جو اورنج بینڈ والے لوگ تھے وہ سٹیج کے اوپر سائیڈ میں یہ سٹیڈیم جیسا ہے انڈو سٹیڈیم تو ہمارا یہ پرپل بینڈ ہے ہم اندر جائیں گے ابھی جب اینٹری شروع ہوگا تو لوگ اوپر بیٹھے تھے اورنج بینڈ والے اور جو سلور بینڈ اور بلو بینڈ والے تھے وہ وی وی آئی پی لوگ تھے ان کا کچھ ریزرویشن نیچے ہی پرپل بینڈ کے باجو میں یہ بار ہے باہر کی سائیڈ یہ سنیکس ایریا ہے اور ادھر ڈی جے ہے الگ الگ گیٹ سے لوگ انٹر کر رہے تھے یہ ڈی جے پارٹ ہے ابھی میں آپ کو لکھے چلوں گا اندر کی طرف یہ اندر کا ایریا ہے یہاں پر سب لوگوں کی سٹنگ ہے یہ نیچے والا ایریا جو میں نے بولا پرپل بینڈ سائیڈ میں جو اوپر آپ کو دکھ رہا ہے وہ ہے اورنج بینڈ کی انٹری یہ سٹیج کہہ رہی ہے سامنے والا بلکل تو میٹرکس نے بہت بڑا شو کیا تھا ایشیا میں سب سے بڑا شو ہوا ہے میٹرکس کا جس میں پانچ ہزار لوگ آئے ہیں ابھی تک اتنا بڑا شو نہیں ہوا ہے تو یہ ایک ڈانس پروفورمنس ہی اور لاسٹ والے دن مطلب سیکنڈ دے اینڈ میں بادشاہ جو کی ریپر اور سنگر ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے آستہ گل سنگر بھی بلائے تھے انہوں نے اور اور آئی ڈانس ٹھنگ کوئی ایسا انڈرسٹری کا ہماری ہیر انڈرسٹری کا جو آدمی ہے جو بج گیا ہوگا سب آئے تھے چاہے جتنا مرجی بڑا برینڈ ہو عالم حاکیم ہو چاہے انرچ ہو چاہے جاوید عبیب ہو اور بہت سارے چھوٹے 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 برینڈز ہیں سب لوگ آئے تھے جن کو بھی میٹرکس اپنا جو سٹف ہے جو سمان ہے جو کلٹی اوبزیر وہ سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ سب آئے ہوئے تھے تو اس کا کچھ پرٹیکولر ٹکٹ بھی تھا بہت لاسٹ والے دن ان لوگوں نے فریلی اوپن کر دیا تھا تو کوئی بھی آکے انٹری کروا سکتا تھا ان دا مین ڈور تو ایسا کوئی وہ رسٹکشن نہیں تھا بہت لاسٹ دے تھا لاسٹ ٹو دے ڈیز میں بتایا گیا کہ آپ فری بھی انٹری لے سکتے ہو اوکے تو یہاں پہ ابھی ہی اسٹریالی شائع ہوئے تھے ایک کا نام ہے فلپ دوسرے کا نام ہے الفریڈو اور ڈینیل جو کی لڑکی ہے ان تینوں نے اپنے ہی کٹس کلر اور ہی ڈو کر کے دکھائے جس میں سب لوگوں نے دھیان سے دیکھا اور کافی پسند کیا گیا ہے یہ شو کیونکہ بہت بڑا شو تھا یہ تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں آپ دیکھو گے لیفٹ بلیک میں جو ہیں وہ ہے فلپ گری جیکٹ میں جو ہیں وہ ہے الفریڈو اور جو بیچ میں لیڈیز ہے اس کا نام ہے ڈینیل یہ شو میں کافی لوگ اکٹھے ہوئے بہت مزہ آیا اور لاسٹ شام کو جیسے ہی یہ شو تین گھنٹے کا ہوتا ہے چھ بجے سے لے کے نو بجے تک نو بجے کے بعد پارٹی شروع ہوتا ہے ٹل رات کو بارہ ایک بجے تک جب آپ ڈی جے کے ساتھ ایون ڈانس بھی کر سکتے ہو گاہ بھی سکتے ہو اور کھانا پینا تو فری تھا ہی ان کی طرف سے تو بہت اچھا تھا تو اس طرح کی میں ایکشلی آپ لوگوں کو تین ویڈیو دکھانے والا ہوں ایوری ڈی ایک دن میں ایک ویڈیو ڈالوں گا تین دن میں تین ویڈیو آئیں گی اس کے اوپر کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہے تو میں ایک ساتھ سب کچھ نہیں دکھا سکتا ہوں اس لیے اس کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا نہیں تو وہ چالیس منٹ پیتالیس منٹ کی ایک ویڈیو بنتی تو اگر آپ کو میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان لوگوں نے کیا 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 ہے اور کیا کیا دکھایا ہے وہ میں آپ کو ان ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو ریڈی رہیے گا یہ جو سکرین پہ بڑی سکرین پہ ابھی دکھ رہے ہیں وہ ہے فلیپ بلیک کپڑے میں جو کی آپ بول سکتے ہو تھوڑا سا چائنیز لک آتا ہے اس لڑکے میں گورا ہے یہ ہے لڑکا گری جیکٹ میں الفریڈو ابھی فلیپ کا کام شروع ہو گیا ہے تو یہ دکھانے والا ہے ہی کٹ جو الفریڈو ہے وہ کلر کے بارے میں بتایا اس نے جو ڈینیل تھی ڈینیل نے ایکشوال میں زیادہ تر ہی ڈو ہی کیے ہیں اور زیادہ اس نے کچھ نہیں کر کے دکھایا ہی ڈو ہی کر کے دکھایا ہے تو تینوں نے اپنا کام جو تھا وہ ڈیوائیڈ کیا ہو تھا تو یہاں پہ فلیپ ابھی ہی کٹ کر رہے ہیں کی آپ کیا ہی کٹ کر سکتے ہو اسین انڈیان ہیئر میں آپ کون سے ہی کٹ کر سکتے ہو وہ کر کے دکھا رہے ہیں اور کون سے کلر کر وہ ہمیں الفریڈو نے کر کے بتائے تھے جو کلر تھے تو یہاں پہ یہ ہیکٹ کرنا بتائیں گے کہ آپ کیسے ایک سٹیٹ لائن نہ دے کے ایک کٹ کر سکتے ہو شیو دے سکتے ہو بٹ اس کو آپ کو بلکل بھی سٹیٹ سیزر نہیں چلانا ہے تو یہ دکھانے والے ہیں کافی اچھا چیز تھا جو کی دکھایا گیا تھا یہاں پہ ابھی اس کے بعد شروع ہو گیا الفریڈو دکھانے والے ہیں کلر یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا دیرے دیرے ایک ایک ویڈیو میں آئے گا اور یہ کلر کر کے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کلر کیسے کیا تھا جو اس لیڈی کے بالوں میں ہوا ہوا ہے یہ کلر کیسے کیا گیا وہ دھیان سے دیکھئے گا آپ کہ ان لوگوں نے کیسے یہ کلر کیا تو یہاں پہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے یہ جو کلر کیا ہے وہ ایشین ہیر کو دماغ میں رکھتے ہوئے کیونکہ آپ زیادہ انڈین ہیر میں زیادہ برائٹ کلر ابھی نہیں چل رہے ہیں آئیں گے دیرے دیرے آئیں گے فیشن میں ابھی فیشن میں زیادہ برائٹ کلر آپ نہیں کر سکتے اور کوئی کیری بھی نہیں کرتا ہے نورمن لائف میں تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی بھی ریڈ ٹون کا کلر لیا ہے اور وہ ڈپوزٹ کیا ہے کس طریقے سے یہ کلر ہے جو کی ریمپ موک کر کے لڑکی آنے والی ہے ان کی آئی لیشز دیکھ رہے ہو آپ آئی میک اپ دیکھ رہے ہو آپ یلو کیا ہوا ہے اور جو کلر ہے وہ چوکلیٹ ریڈ چوکلیٹ کلر مکس کیا ہوا ہے دوسری لڑکی آئی اس کے ایمپس پہ ریڈ کیا ہوا ہے تو دونوں کے الگ الگ کلر ہے یہ ویڈیو میرا فرس دے کا ہے ایکشلی مجھے جو سیٹ تھا وہ میرا ایکشلی سب سے پیچھے تھا تو ویڈیو اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے جو سیکن ڈے کا ویڈیو آپ دیکھو گے میں سٹیج کے اگدم اگدم کیا مطلب رائٹ سائیڈ میں بیٹھا تھا سٹیج کے تو بہت اچھا ویڈیوز آئے ہیں وہ بھی تو اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ دیکھتے جائیے گا میں ڈالنے والا ہوں ویڈیو کا نام ہے مائٹرکس گو آف ہیر فیسٹ سیریز ون سیریز ٹو اینڈ سیریز تھری کے نام سے تو یہ آپ لوگوں کو صرف دکھانے والا ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہیکٹ کیے ہیں کیا تھے وہ کلر کیے ہیں کیا تھے وہ اور کیسا تھا یہ شو لاسٹ میں ان لوگوں میں پارٹی میں کیسا ہوا کون کون لوگ آئے ہوئے تھے باہر کون کون سی سٹال لگی ہوئی تھی کیا کیا تھا سٹال کے اندر تو وہ سب کچھ آپ کو دکھانے والا ہوں کھانا کھانا بھی تھا اویسلی کھانے میں کیا کیا تھا وہ بھی دکھانے والے ہوں تو ٹرن بائی ٹرن سب آ رہے ہیں تو پہلے آئے دیکھا آپ نے فیلپ پھر آئے ایل فریڈو اور پھر ابھی آئے گی ڈینیل تو ڈینیل کر کے دکھائیں گی ہے ڈو تو اسی طریقے سے وہ لوگ جب آتے ہیں تو even دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ امریکہ میں کیا کرتے امریکہ میں ایکشلی یہ تینوں جو ہیں میٹرکس کے برینڈ اور بیزڈر مطلب جو بھی کلر فیسٹ ہوتا ہے all over the world یہ لوگ آ کے وہاں پہ stage performance دیتے ہیں کہ ابھی latest کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر تو آپ لوگ بھی وہ انڈیا میں try کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں لوگ کر رہے ہیں اس کو follow تو یہاں پہ ابھی ڈینیل آ گئی ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈینیل دکھانے والی ہیں ہیئر کا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ملروی ڈکسن یہ انڈیا کے پہلے برینڈ ابیزڈر تھے میٹرکس کے ابھی ان کو ایشیا کا برینڈ ابیزڈر بنا دیا گیا جنہوں نے اپنے بال blue کیے ہوئے ہیں جو کی رائٹ سائیڈ میں کھڑے ہیں اور لیف سائیڈ میں ڈینیل کھڑی ہیں وہ ایک موڈل کے اوپر آپ کو ہیئر ڈو کر کے دکھانے والی ہیں میں وہ بھی دکھانے والا ہوں کیا کرنے والی ہیں وہ تو وہ ہونے کے بعد لاسٹ میں رات کو 9.30 کے بعد پارٹی شروع ہو گیا پارٹی میں یہ ہمارا ایک لوگو آ رہا ہے میں نے میٹرکس انڈیا کر کے یہ لوگو ہمارا ہے تو ڈالا تھا میٹرکس انڈیا ہیشٹک ڈالو گے تو ایک سکرین تھا اس پہ آپ کا فوٹو آتا ہے تو میں نے یہ فوٹو اپلوڈ کیا تھا یہ سٹولز تھی وال کمپنی نے لگایا ہوا تھا کلپر کا سٹول ڈینمن نے برشز کا یہاں سائیڈ میں بار بنا ہوا تھا کچھ لوگ ڈرنک بھی کر رہے تھے ڈرنک کمپلیمنٹری تھا کھانا کمپلیمنٹری تھا اور ہمارا یہ فوٹو ڈالا میں نے یہ فسٹ والا یہ بھی میٹرکس انڈیا ہیشٹک ڈالا آپ نے میرے پیج پہ دیکھا ہوگا انسٹرگرام پہ میں نے یہ دونوں فوٹوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہ اسی دن اسی ٹائم کی فوٹوز ہے جب میں اس پارٹی میں تھا اور بہت مزا آیا trust me دو دن ہم نے بہت انجوائی کیا ہے یہ ہمارا انسٹرگرام چینل ہے آپ جا کے فولو کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملوں گا آپ کو میں اگلی ویڈیو میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے بائی بائی جن لوگوں نے ابھی تک میرا انسٹرگرام پیج اور فیس بک پیج فولو نہیں کیا ہے اس کا نام ہے hair solution پلیز جائیں ابھی کے ابھی فولو کریں اور اس پہ میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں کونسی ویڈیو ابھی ڈالنے والا ہوں پلیز جائیں اور فولو کریں جو بھی questions ہیں وہاں پہ ہمیں میسج کر سکتے ہماری ٹیم وہاں پہ ریپلائی کرتی ہے thank you اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا second channel جس کا نام ہے hair insurance life subscribe نہیں کیا پلیز جائیں ابھی کے ابھی subscribe کریں because میں اس پہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز ڈالتا ہوں جو میں گھومنے جاتا ہوں out of india اور india میں بھی کہیں پہ تو آپ پلیز اس کو subscribe کر لیں ابھی کے ابھی اس کا link میں نے description box میں دیا ہوا ہے جا کے فولو کریں thank you so much